ابھی ابھی ایک بہت بڑا کھلاسہ ہوا ہے جس میں اس بات کا پردہ فارش ہوا ہے کہ اس ماملے میں کافی دھنی لوگ اور طاقتور لوگوں کا ہاتھ ہے اور وہ اس ماملے سے بچنے کے لیے اپنی طاقت اپنا ردبہ اور اپنا پیسہ سب کچھ داؤ پر لگا چکے ہیں اور اپنی عزت بنانا چاہتے ہیں لیکن کہتے ہیں نا کہ ایک نہ ایک دن اوٹ پہاڑ کے نیچے ضرور آتا ہے وہ چاہے کتنا بھی بڑا ہو اس کا گھمن ایک دن ٹوٹ ہی جاتا ہے دراصل دوستو اس کیس میں بھی طاقتور لوگ اپنے آپ کو بچانے کے لیے سنجے روئے کو مہرا بنا کر استعمال کر رہے تھے لیکن اب ان کی یہ چال سی بی آئی نے ناکام کر دی ہے سی بی آئی نے اس بات کا پردہ فارش ابھی ابھی کیا ہے کہ اس کیس میں اور کتنے لوگ شامل ہیں کیونکہ خود سنجے روئے نے ان سبھی کے نام اس بار اگل دیئے ہیں وہ ابھی تک اسی لیے نام نہیں بتا رہا تھا کیونکہ وہ ڈرہ ہوا تھا لیکن اب جب اس کی جان اور اس کی عزت سب کچھ داؤ پر لگ چکا ہے تو اس نے یہ سب سوچنا چھوڑ کر پوری سچائی سی بی آئی کے سامنے اگل دی ہے آپ کو بتا دیں کہ اس کیس میں ایک بہت بڑا چہرہ سامنے آیا ہے جس کو جاننے کے بعد میں آپ کے پیرو تلے زمین کھسک جائے گی چلیے جانتے ہیں ساری خبر سب کچھ وستار سے جانیں گے اس میں کئی چوکانے والے کھلا سے ہوئے ہیں ایک بار تو سی بی آئی نے پوچھتاچ کے دوران سنجے سے یہی کہہ دیا کہ تمہارے اوپر جو یہ خروچ کے نشان ہے کیا تمہاری گرفرینڈ نے دیئے ہیں اس کے علاوہ بھی سی بی آئی نے کئی ہلا دینے والے سوال پوچھے ہیں اس میں کولکتا کے ریڈ الٹ ایریا سے بھی سوال جڑے ہوئے ہیں پوچھتاچ کی پوری ویڈیو گرافی بھی کی گئی ہے ویڈیو گرافی میں ایسے ایسے چوکانے والے فٹیج دیکھنے کو ملیں گے جنہیں آپ دیکھ کر چوک جائیں گے کیا کوئی ایسا بھی کر سکتا ہے پرنسپل سندیب گھوش سے تو اتنے فلمی انداز میں پوچھتاچ کی گئی کہ ان کے موں سے وہ نکل گیا جو سی بی آئی سننا چاہتی تھی لیکن دوستو ہمارے چینل میں اب تک ہم نے اس کان پر کئی ویڈیو بنائی ہے ملین اور ویوز بھی آئے ہیں ہر بار ہم آپ لوگوں سے ایک ہی بات کہتے ہیں کہ ڈاکٹر بیٹیا کو انصاف دلانے کے لیے کمنٹس میں لکھے جسٹیز فور فیمل ڈاکٹر اور اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ سب ایک ساتھ مل کر اس بیٹیا کے لیے کھڑے ہوں لیکن آپ کرتے کیا ہیں بس ویڈیو دیکھتے ہیں اور آگے چل پڑتے ہیں دیکھئے ہم یہ سب اپنے لیے نہیں کر رہے ہیں اس بیٹیا کے لیے کر رہے ہیں ہمیں آپ کے کمنٹس سے کچھ نہیں ملے گا لیکن اس بیٹیا کے ساتھ جو ہوا ہے وہ اور کسی کے ساتھ ہو اس سے پہلے آپ دکھا دیجئے کہ ہم سب ایک ہیں اور انیائے کی خلاف ہم مل کر کھڑے ہیں تو کمنٹ بوکس میں ضرور لکھئے جسٹیز فور فیمل ڈاکٹر آئیے جانتے ہیں سی بی آئی نے سنجے روئے سے کیا پوچھتاچ کی سی بی آئی نے پہلے سوال میں پوچھا کہ کیا تم نروس ہو جس کے جواب میں سنجے بولا سر میں نے کچھ نہیں کیا ہے میں نردوش ہوں اس لیے میں نروس بھی نہیں ہوں جس کے جواب میں سی بی آئی نے واردات والی جگہ کی تصویر نکالی اور دکھا کر پوچھا کہ کیا آپ اس جگہ کو جانتے ہیں سنجے بولا سر مجھے سمن نہیں آ رہا ہے سی بی آئی کا دوسرا سوال اسی جگہ پر جگن نے اپراد ہوا ہے اور آپ یہاں مریضوں کی دیکھ بال بھی کرتے ہیں اس کے بعد بھی آپ اس جگہ کو پہچان نہیں پا رہے ہیں سنجے کا جواب یہ جگہ پریچیت لگتی ہے لیکن مجھے کچھ سمن نہیں آ رہا ہے پھر سی بی آئی ادھیکاری نے ایک دوسری تصویر دکھائی جہاں گلی آرے کے سی سی ٹی وی فوٹیج میں سنجے کی تصویر قید ہوئی تھی اسے دیکھ کر سی بی آئی نے پوچھا کیا آپ اس وقتی کو پہچان سکتے ہیں سنجے کا جواب ہاں اسپطال کے اندر چار منزل کا گلی آرہا ہے تصویر میں میں ہی ہوں پھر سی بی آئی نے پوچھا واردات کے سمیہ آپ وہاں کیا کر رہے تھے سنجے کا جواب بس ایسے ہی گیا تھا لیکن میں نے کچھ نہیں کیا سی بی آئی نے ترنت پوچھا آپ نے کیا نہیں کیا سنجے کا جواب میں نے کسی کو نہیں مارا سی بی آئی کا اگلا سوال تو آپ سیمینار روم میں کیوں گئے سنجے کا جواب میں گیا تھا لیکن میں سیمینار ہول کے اندر نہیں گھسا اس کے بعد سی بی آئی کا خون کھول اٹھا کیونکہ سنجے جھوٹ بول رہا تھا سی بی آئی نے گسے میں پوچھا کہ اگر آپ وہاں داخل نہیں ہوئے تو اس کیمرے میں کیسے آئے اور آپ کے بلو ٹوٹ وہاں کیسے ملے سنجے کا جواب مجھے نہیں پتا سر سی بی آئی کا اگلا سوال کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ مہیلا ڈاکٹر اس سیمینار ہول میں سو رہی تھی سنجے کا اتھر مجھے نہیں پتا تھا میں نے سیمینار ہول میں گھس کر دیکھا مجھے پہلے پتا نہیں تھا سی بی آئی کا اگلا سوال آپ نے تو ابھی کہا تھا کہ آپ نے ہول میں پرویش نہیں کیا اب تم نے کہا کہ ہول میں کوئی نہیں ہے یہ آپ کو کیسے پتا سنجے کا جواب نہیں نہیں کمرے میں روشنی بہت دھیمی تھی پہلے تو یہ خالی لگ رہا تھا میں نے دیکھا کہ کوئی لڑکی تکھت پر لیٹی ہوئی ہے سی بی آئی کا سوال چوتھی منزل پر جانے سے پہلے آپ نے پانچویں منزل پر کیا کیا سنجے کا جواب تھوڑی شانت آواز میں میں ایسے ہی گیا تھا سی بی آئی کا اگلا سوال ہر صبح آپ ہسپتال کی ویبھن منزلوں پر کیوں گھومتے تھے سنجے نے کوئی اتھر نہیں دیا دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ سنجے واردات کو انجام دینے سے پہلے کئی دنوں سے اس ٹرینی مہیلہ کے پیچھے لگا ہوا تھا اس کے کئی ثبوت بھی سامنے آ چکے ہیں شاید وہ مہیلہ پہلے بھی سیمنار ہول میں سوئی ہوگی اس نے پہلے بھی کئی بار اس مہیلہ کو سیمنار ہول میں سوتے ہوئے دیکھا ہوگا اور پھر اس رات اس نے جا کر وہ کارنامہ کر دکھایا جس کی امید کسی کو نہیں تھی سی بی آئی کا اگلا سوال آپ کہتے ہیں کہ آپ نے کچھ نہیں کیا تو کس نے کیا سنجے بولا سر مجھے نہیں پتا سی بی آئی کا اس پر سوال کیا آپ نے اس کمرے میں کسی کو دیکھا سنجے بولا نہیں میں نے کسی کو نہیں دیکھا سی بی آئی کا سوال آپ نے کہا کہ آپ اس کمرے میں نہیں گئے سنجے بولا میں کمرے میں نہیں گھزا میں نے دروازے کو دھکا دیا اور اندر جھاکا اچھا تو آپ نے جھاک کر دیکھا سر صرف کھالی کمرہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا پھر آپ نے کیا کیا سنجے کا اتر میں نیچے آ گیا ملا گئے کیونکہ کمرے میں جھاکنے کے بعد وہ پیتیس منٹ تک اندر گھسا رہا وہ سوئی ہوئی مہیلہ پر جنگلی جانور کی طرح کوت پڑا تھا وہ کئی دنوں سے اس مہیلہ کو گھوڑ رہا تھا پورے پیتیس منٹ تک اس نے مہیلہ کے ساتھ درندگی کری لیکن پھر بھی وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے جھاکا اور میں گھر چلا گیا سنجے کے اس گھومانے والے جواب کو سن کر سی بی آئی نے سی سی ٹی وی فٹیج سے خطرناک سوال پوچھ لیا سی بی آئی نے ایک اور تصویر دکھا کر پوچھا کہ بتائیے کہ آپ کی بائی جھانگ کے پیچھے پیٹ پر اور بائے ہاتھ پر یہ خروچ کیسے آئی ہے جس کے جواب میں سنجے بولا سر مجھے یاد نہیں پھر سی بی آئی نے پوچھا کہ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ پیڑت مہیلہ کے شریر پر بھی خروچ کے نشان ہے سنجے بولا اس کا مجھے کیسے پتا ہوگا دراصل دوستو سنجے نے جب اس ٹرینی ڈاکٹر مہیلہ کے ساتھ سیمینار ہول میں زبردستی کی تھی تو اس وقت مہیلہ نے اپنے سرکشہ میں اپنے ناکھون سے سنجے کے اوپر وار کیا تھا اس کے بعد سنجے نے بھی ان پر تیز پرہار کیے تھے اور ان کے شریر کے کئی حصوں سے بلڈ نکل رہے تھے لیکن سی بی آئی کا اگلا سوال سب سے حیران کر دینے والا تھا سی بی آئی نے پوچھا کہ آپ کے شریر پر یہ جو خروچ ہے کیا وہ آپ کی گر فرینڈ نے بنائے ہیں سنجے بولا ہاں شاید ہو سکتا ہے سی بی آئی نے پوچھا یہ کب ہوا آپ کی گر فرینڈ نے آپ کے شریر پر خروچ کے نشان کب کر دیئے سنجے بولا اسی رات سی بی آئی کے سامنے سنجے کھلے آم جھوٹ بول رہا تھا سی بی آئی کا اگلا سوال آپ کی پریمی کا کہاں رہتی ہے سنجے بولا چیتلا میں دوستو آپ کو بتا دیں کہ کول کتا میں سونا گاچھی کے علاوات چیتلا کے اندر بھی ایک ریڈ ایلرٹ ایریا ہے جہاں لوگ اپنی حوص کے لیے جاتے ہیں سی بی آئی کا اگلا سوال مانا کی آپ کی گر فرینڈ چیتلا میں رہتی ہے لیکن آپ اس رات اس سے ملنے نہیں گئے تھے سنجے بولا نہیں نہیں میں گیا تھا سر میرا دوست بھی میرے ساتھ گیا تھا سی بی آئی کا اگلا سوال آپ کے مطر نے ہمیں بتایا ہے کہ آپ چیتلا کے اندر نہیں گھوسے تم باہر ہی کھڑے تھے آپ کا دوست ریڈ ایلرٹ ایریا کے اندر گیا تھا آپ نہیں تو آپ کی گر فرینڈ سے آپ کب ملے سنجے بولا سر میں بھی اندر گیا تھا میرا دوست آپ سے غلط کہہ رہا ہے آپ کو بتا دے کہ جہاں سنجے سے پوچھتاچ ہو رہی تھی وہیں سے تھوڑی دوری پر دکھ رہی ایک جگہ پر سنجے کا دوست سیوک وولنٹریزم میں پوچھتاچ میں دعویٰ کر رہا تھا کی چیتلا سے نکلنے کے بعد اس رات سنجے روے کا موڑ بہت خراب تھا سنجے روے وہاں کسی سے نہیں ملا وہ باہر کھڑا تھا اس نے اپنے دوست سے کہا کی اب آرجکر اسپتال چلیں گے یعنی کی چیتلا میں اس کی حوص پوری نہیں ہوئی تھی جسے پورا کرنے کے لیے وہ آرجکر اسپتال پہنچا سی بی آئی آپ کتنے سمیہ تک ہسپتال میں رکے سنجے میں دوپہر کو باہر آ گیا تھا سی بی آئی کا اگلا سوال کیا آپ اس کے بعد دوبارہ ہسپتال گئے سنجے تھوڑی دیر چپ رہا اگلا سوال آپ سوچ کے رہے ہو کہیے کیا آپ دوبارہ ہسپتال گئے تھے جواب ہاں میں گیا تھا سی بی آئی نے پوچھا دوبارہ آپ کب گئے سنجے بولا ہسپتال میں دوبارہ شام کو گیا تھا سی بی آئی نے پوچھا ٹھیک ٹھیک بتاؤ آپ شام کو کب گئے تھے سنجے کا جواب مریضوں کی دیکھ بھال کرنا میرا کام ہے تو اسی لیے مجھے کئی بار اسپطال جانا پڑتا ہے ابھی ٹائم ٹھیک سے یاد نہیں آ رہا دراصل دوستو سی بی آئی کے ادھیکاری یہی جاننا چاہتے تھے کہ سنجائے روئے آخر کیوں آر جی کر اسپطال لوٹا کیا اس کے پیچھے کسی کی ساجش تھی کیا اس نے پہلے سے ہی پلاننگ بنا رکھی تھی اور وہ اپنے پلاننگ کو انجام دینے کے لیے آر جی کر اسپطال پہنچا اب آئیے جانتے ہیں پورو پرنسپل سندیب گھوش سے پوچھے گئے وہ پچیس سوال جسے سن کر خود پرنسپل کا اپنے لگ گئے پہلا سوال کیا آپ کا نام سندیب ہے اور اپنا موبائل نمبر بتائیے کتنے فون رکھتے ہیں آپ وہ بھی بتائیے دوسرا سوال کیا آپ کا جنم کلکتہ میں ہوا ہے تیسرا سوال کیا واردات والے دن آپ ہسپطال میں تھے چوتھا سوال کیا آج شنیوار ہے نیکسٹ کیا آپ کو پتا ہے کہ پیڑیت کے ساتھ دشکرم کس نے کیا ہے نیکسٹ کیا آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہے نیکسٹ کیا آسمان کا رنگ نیلا ہے نیکسٹ کیا آپ کو پتا ہے کہ پیڑیت کا مرڈر کس نے کیا ہے یہاں دیکھئے دوستو کیسے ایک کام کا اور ایک بے کام کا کوشن پوچھا جا رہا ہے تاکہ سندیب گھوش کے شاتر دماغ کو چکمہ دیا جا سکے نیکسٹ کیا پیڑیت کا ایک سے زیادہ لوگوں نے دشکرم کیا نیکسٹ کیا پولیس کو آپ نے اس واردات کی جانکاری دی تھی نیکسٹ کیا آپ نے واردات والے دن پیڑیتا کو دیکھا تھا یا پھر اس سے ملاقات کی تھی نیکسٹ کیا آپ کے اور پیڑیتا کے بیج کسی طرح کا ویواد تھا نیکسٹ کیا آپ نے پیڑیتا کے پریجنوں کو اس واردات کو آدمہتیا بتایا تھا نیکسٹ کیا واردات کی سوچنا پولیس کو دیر سے دی گئی تھی نیکسٹ اگر ہاں تو کیوں نیکسٹ آپ خود ایک ڈاکٹر ہیں کیا آپ کو نہیں لگتا کہ کرائم سین کو سرکشت رکھنا ضروری تھا نیکسٹ کرائم سین کا رینوویشن کیا آپ نے کروایا نیکسٹ کیوں کروایا کیا کسی نے آپ کو ایسا کرنے کے لیے کہا تھا نیکسٹ پریوار کو جو جانکاری دی گئی تھی کیا وہ کسی کے کہنے پر دی گئی تھی نیکسٹ سبوتوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ایک اپراد ہے اس کی جانکاری ہے آپ کو نیکسٹ کرائم سین کو آپ نے جاج پوری ہونے تک سرکشت کیوں نہیں رکھا نیکسٹ واردات کے بعد ترنت آپ نے اپنا استفاق کیوں دے دیا اتنی کیا جلدی تھی نیکسٹ کیا آپ کو ریزائن کرنے کے لیے کسی نے دباؤ بنایا تھا نیکسٹ آپ نے واردات کے بعد کس کس سے بات کی واردات کی جانکاری فون پر کس کس کو دی نیکسٹ کیا سنجے روے کو جانتے ہو اگر ہاں تو کب سے کتنی بار ملے آٹھ اگست کو بھی ملے تھے کیا تو دوستو ہم آگے بھی آپ کو اس کیس سے ریلیٹڈ ساری جانکاری دیتے رہیں گے نیچے کمنٹ بوکس میں ڈاکٹر بٹیا کے لیے جسٹس فور فیمل ڈاکٹر لکھنا بلکل بھی نہ بھولیں جیہن جیہ بھارت